اسلام علیکم شولڈر کا فیٹ نے ختم ہو رہا بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے شولڈرز کو پر بہت فیٹ ہوتا ہے اپر بیک کے اوپر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں جاتا سر اس کے لئے ایکسسائز بتا دیں تو پانچ ایکسسائزز آس پیشلی اسی کے لئے ہیں کہ آپ کے شولڈرز کے اوپر بہت زیادہ فیٹ ہے آپ کے کنتوں کے اوپر فیٹ ہے آپ کے شولڈرز کے پیچھے فیٹ چلا گیا ہے بلکہ آپ کوبے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آج آپ کو سیدھا کر دینا ہے تو سب سے پہلے یہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وام اپ ہو جائے تو یہ آپ نے کر لینا ہے اور آج ہم نے پانچ ایکسسائز کرنی ہے جس سے ہمارا شولڈر کا فیٹ اڑ جانا ہے تو وام اپ کر لیں ایزی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم شروع کرنے والے ہیں شولڈرز 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 کی اوپر جو فیٹ ہے شولڈرز کی جو شیپ نہیں ہے کندے جو ہے ایسے ٹھلے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کندوں کے اوپر اتنا ماس اڑا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں کمیٹر کے اوپر ان کے کندوں کے اوپر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے ان کی کمر گول ہو جاتی ہے پڑھنے والے بچے خاص طور کے اوپر ٹھیک ہے سٹرکچر نہیں سیتا رہتا تو اس کے لئے آج بڑی زبردست ایکسسائز کروانے والا ہوں تو یہ ہم کر رہے ہیں تو سلو سلو ہم نے ٹھیک ہے اس کا وام اپ کرنا ہے یہ آگے اس کو روٹیٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کو پیچھے بھی اسی طرح روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو پانچ ایکسسائی کروانگا اگر آپ کے پاس بینچ ہے تو رام سے بیٹھ جائیں اس کے اوپر تو بینچ کے اوپر آپ نے بیٹھ جائنا ہے اپنی کمر کو فکس کر لینا ہے اور آپ کے پاس ڈمبر ہوں گے اگر تو دو کلو کے ہیں اڈائی کلو کے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پانی کی بوتل نکالیں اس کو کریں فل وزن منا لیں ہاتھ دونوں اس طرح کر کے آپ نے سامنے رکھ لینے ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ دیکھیں میرا بالکل ہاتھ سامنے ہے آپ کے اس طرح اس طرح گریب کرنی ہے یہ سامنے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اوپر کی طرف وان سلو ڈاؤن ٹھو ٹھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور یہ آپ نے ٹونٹی کرنے ہے بیس کرنے ہے بیس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے ہاتھ بالکل سامنے اور یہ آپ نے ریپیٹیشن کرنے ہے ٹونٹی ٹھیک ہے بیس کرنے ہے اگر آپ بالکل فرس ٹائم کر رہے ہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا اور آپ کو زیادہ آپ کے شلڈر دکھ رہے ہیں تو پھر آپ ٹین بھی کر سکتے ہو سلو سلو ہم اس کو بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو بالکل نیچے کر لینا یہ ہاتھ بالکل آپ کے نیچے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اٹھائیں گے وان ٹھو ٹھری ہاتھ بالکل سیدھے ٹائٹ نہیں کرنے ہلکے سے بینڈ کرنے ہلکے سے ڈھیلے رکھنے ٹھیک ہے فور یہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ دیکھیں میرا ہاتھ بالکل سیدھے ایسے نہیں ہیں ٹائٹ نہیں ہیں ایسے بالکل نیچرل نہیں ہوتے جیسے سیم اسی طرح فور اوکے فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور یہ بھی ہم نے کتنے کرنے ہیں ٹوئنٹی کرنے ہیں کتنے ٹوئنٹی کرنے ہیں میں نے دو ایکسرسائزز آپ کو بتا دی ہیں اب آپ کے کندے تھوڑے سے وزنی وزنی ہوں گے آپ ان کو تھوڑا ریلیکس کریں تھوڑا سا ہلکا ہلکا سٹریچ کریں ٹھیک ہے سٹریچ کرنے کے بعد پھر ہم نیکس سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو نیکس کیسے کرنے آپ نے ڈمبر پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ بالکل آپ کے سامنے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے اور سامنے کی طرف آپ نے اس کو کرنا ہے وان یہ دیکھیں ٹو سنگل سنگل ہاتھ کہاں تک جانا ہے اپنے فیس تک آنکھوں تک پھر سلوہ نیچے ٹھیک ہے فور یہ ہم نے ٹوٹل چالیس کرنے ہے چالیس اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی ہمارے ایک سائیڈ پر ہوں گے اور ٹوئنٹی ہمارے دوسری سائیڈ پر ہوں گے یس فور فائیب سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور اسی طرح ہم نے یہ ٹوٹل ٹوئنٹی کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگی ہے اور بہت ہی سلو سلو کرنے ہیں ٹھیک ہے تو کتنی ایکسرسائز میں نے کروا دی آپ کو تین اور یہ چوتھی ایکسرسائز ہاتھوں کو بالکل ہینگ کر لینا ہے اور آپ نے صرف اپنے شولڈر اٹھانے ہے کوشش کرنا ہے کانوں تک جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کانوں تک کوشش کرنے ہیں پھر سلو نیچے ایک پھر ڈھیلے چھوڑ کے پھر اوپر لے کر آنے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس اور یہ بھی ہم نے کتنے کرنے ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر آپ نے اپنے شولڈرز کو تھوڑا ایزی کر لینا ہے ایزی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سٹریچ کر لینا ہے سٹریچ کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنی ہے اب یہ ہم نے کرنی ہے پانچویں ایکسرسائز تو پانچویں ایکسرسائز ذرا مشکل ہوگی اور مشکل آپ کو پتہ ہے ضروری ہے مشکل کے بینہ جیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے جیتنا ہے اگر آپ نے کوئی میدان جیتنا ہے تو آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب پانچویں ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اب یہ نہ سوچے گا کہ میرے تو شولڈر میں فیٹ ہوگا تو میں فیٹ کو ختم کروں پھر میں اس کو کروں ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے آپ کو ایکسرسائز پھر بھی کرنی پڑتی ہے اپنی سٹرنچ بیلڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے آپ کو پاور فل کرنے کے لیے تاکہ آپ کے ساتھ بعد میں بھی یہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ سامنے ہاتھ بیدultura ہی ۓ ۓ ۱ ۱ ۱ ۱ نائن ٹین ایلیون ٹویلو تھرڈین فورٹین اوکے فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین اور یہ ہو گیا ہے ٹونٹی لیکن آپ نے اس کے کرنے ہیں چالیس تو یہ پانچ ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ آپ کے شولڈرز کے فیڈ کے لیے شولڈرز کو سٹرنڈ کرنے کے لیے شولڈر کی درد ختم کرنے کے لیے شولڈرز کے اوپر دباؤ کے لیے سب سے بیس ترین ایکسرسائز ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹس سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کون سی ایکسرسائز چاہیے اور باقی میں پول بھی ایک چھوڑ دوں گا تاکہ آپ مجھے ایک سکور ادھر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی ایکسرسائز کی نیڈ ہے تاکہ ہم اسی کو پر ویڈیوز بنائیں اور تینکیو سو مچ میں ہوں بلال کمو کا فٹنس لیو یو آل شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ مجھے